موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلامن العبادہ اللذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس میں آیت نمبر تئیس سے آیت نمبر پچاس تک اٹھائیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقْتُ مِنْ اِنْدِنَا قَالُقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمُنُوا مَعْهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غَلَال پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو اور کافروں کی چال تو سراسر ناکام ہی تھی وَقَالَ فِرَوْنَ زَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلِيَدْعُ رَبَّهِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْحِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو یا یہ کہ وہ زمین میں فساد فیلائے گا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُسْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسَى نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُوْ صَادِقًا يُسِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِيدُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ قَذَّابٌ اور آل فیرون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جبکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حصے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہے اے میری قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے زمین میں تم ہی غالب ہو پھر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کون ہماری مدد کرے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا پھر ان نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں اور میں خیر و بلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمَ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگوں پر ویسا ہی عذاب آئے گا جیسے اور امتوں پر آیا تھا مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحِمْ وَعَادِمْ وَسَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَبَادِ قَوْمِ نُوحْ اور عَاد اور ثمود اور ان لوگوں کے حال کے معنی جو ان کے بعد ہوئے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا وَيَا قَوْمَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ اور اے میری قوم بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن کا ڈر ہے يَوْمَ تَوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمْ وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ جس دن تم پیٹ پیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا حَلَكَ قُلْتُمْ لَيْنَ بَعْثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا كَذَلِكَ يُظِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلوی نشانیاں لے کر آئے تھے پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو تمہارے پاس لائے حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حصے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ ہر تکبر کرنے والے شرکس کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے وَقَالَ فِرْعَونُ يَا هَامَانُ بْنِ لِي سَرْحَلَّ عَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ اور فرعون نے کہا اے ہامان تو میرے لئے ایک بلند امارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں یعنی آسمانوں کے راستوں تک پھر میں موسیٰ کے رب کی طرف جھاکوں اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں اور اسی طرح فرعون کے لئے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی اور جو شخص ایمان لائے تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلا دیا جائے گا اور جس نے کوئی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک تھا رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں اور میں تمہیں غالب خوب بخشن والے کی طرف بلاتا ہوں لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَ رَبْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ یقیناً بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے اور بلا شبہ حس سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّزُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لہٰذا تم ان قریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَزَابِ فِر انہوں نے جو مکرو فریب کیا تھا اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایماندار کو بچا لیا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلِيهَا غُدُوًا وَعَشِيَا وہ دوزق کی آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اور آل فرعون کو سخترین عذاب میں داخل کرو وَإِذْ يَتَحَاجُّنَ فِيَنَّارِ فَيَقُولُ الزُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعَا فَهَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابے تھے پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤگے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلُّنْ فِيهَا اِنَّا اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سب ہی اس آگ میں ہیں بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَسَنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب حلقہ کر دے قَالُوا أَوَلَمْتَكُ تَعْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَا قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غَلَالِ وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ دربان کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر پچاس تک اٹھائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام فیرعون کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو فیرعون نے ان نشانیوں کو نہیں مانا ہامان نے نہیں مانا اس کے درباریوں نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کا مزاق اُڑایا تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی مزاق اُڑایا تو آل فیرعون کے درباریوں میں سے ایک مومن آدمی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور اس مومن بندے نے اپنے قوم کے لیے درد ماندانہ نصیت کی اور کافی درد کے ساتھ قوم کو ایک اللہ کی طرح بلایا لیکن قوم نہیں مانی اس نے یہ کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو آیت آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اس کے بعد قیامت کا تذکرہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر جب لوگ جائیں گے تو وہاں سب لوگ کہیں گے جن کی عبادت کرتے تھے جن کی بات مانتے تھے بڑے چھوٹے سب لوگ کہیں گے جی ہم سب لوگ جہنم کے اندر ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جہنم کے داروا سے کہا جائے گا کہ آپ ذرا اللہ سے یہ کہیے کہ ایک دن کے لیے تو کم سے کم عذاب کو حلقہ کر دے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کہا جائے گا تم خود ہی دعا کر لو اور اس دن کافروں کی دعا بیکار جائے گی اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 کے درمیان غور کیجئے مسا علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ ہے مسا علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے فیرون کے پاس ہامان کے پاس قارون کے پاس قارون کا بھی لفظ آیا ہے جبکہ قارون جو ہے وہ مسا علیہ السلام کی قوم سے ہے لیکن جب نشانی آئی تو وہ نہیں مانا یہ اسرائیلی سیٹ تھا بڑا مالدار تھا اپنی دولت پر اس کو گھمن تھا پیسے پر غرور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا اسے جو لوگ پیسے والے ہیں غرور نہ کرے تکبر نہ کرے گھمن نہ کرے اللہ دھسا دے گا اللہ ان کی دولت کو لے لے گا اللہ نے قارون کو دولت دی تھی تو کیا اللہ ان سے خوش تھا تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو انجام برا ہوا اب ذرا کچھ واقعہ بیان کیا جا رہا کہ انداز کیا تھا فرعون نے کس انداز سے بات کی فرعون نے یہ کہا قَالُقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمْنُوا مَا وَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ یہ کہا کہ تم لوگ قتل کر ڈالو ان کے بچوں کو جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو یہ دوسرا حکم قتل کرنے کا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو منحوس سمجھنے لگیں کہ جی ان کی وجہ سے ہی ہمارا نقصان ہو رہا ہے پہلا حکم فرعون کا یہ تھا کہ جب کسی قاہین نے کہا تھا ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ کی حکومت چلی آئے گی تو اس نے حکم دیا تھا کہ ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے دوسرے سال بچوں کو قتل نہ کیا جائے وہ بے قوف تھا جب وہ مانتا تھا کہ کاہین نے جو بات کہیا اور یہ بات ہونے ہی والی ہے تو بچوں کو کیوں قتل کروایا اس کو جب یقین تھا کہ ایسا ہوگا تو اس کو بچوں کو قتل نہیں کروانا چاہیے تھا تو یہاں جو اس نے قتل کروانے کا حکم دیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو زلیل کرنے کیلئے کیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں صرف قتلی کی بات کر رہا ہے وہ اپنے رب کو بلائے اللہ تعالیٰ کا بھی مزاق رہا ہے پھر اس کے بعد قوم کو نصیت کرتے ہوئے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ تم لوگوں کا دین یہ بدل نہ ڈالے یا پھر زمین میں فساد پھیلائے اسی لئے تو موسیٰ آئے ہیں زمین میں فساد پھیلائے دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے ایسا کیا اب آگے اور بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا بے شک میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے ہر تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کہا کرتے تھے کہ آدمی دشمن سے جب ملے تو کیا کہے دشمن سے ملنے کے وقت کون سا جملہ استعمال کرے حدیث کے اندر آیا اسران نبی دعوت کتاب الوطر کتاب نمبر اٹھ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سنتیس اللہم اِنَّا نَجَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں سوپر بناتے ہیں اور ہم ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ ان کے مقابلے میں تجھ کو ہی ہم طاقتور مانتے ہیں اور ہم ان کی شرارتوں سے تیری پناہ لیتے ہیں آگے آیت نمبر اٹھائیس سے انتیس کے درمیان غور کیجئے آل فیرون کا ایک مومن آدمی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا جب دربار کے اندر یہ چل رہا تھا کہ فیرون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں مجھے چھوڑو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جب اس نے تضلیل کی موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کیا تو یہ ایمان والا ایک آدمی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا یہ فیرون کے درباریوں میں سے تھا اس کو نہیں رہا گیا اب وہ کھڑا ہو گیا اور اپنی قوم کو نصیت کرنے لگا بلکل وہی انداز ہے مکہ کے اندر جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ستایا اکیلے تنیتنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تائید میں آگے آگے آپ غور کریں موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اس آدمی نے کیا کہا آپ غور کر لیجئے تائید میں کھڑے ہو جانا اور دشمن کی قوم سے ایک آدمی سپورٹ میں بات کرنا ایمان والا ہونا دل گردے کی بات ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر فیرون کی بیوی آسیہ ایمان لائی اور یہ مومن آدمی ایمان لائی کہا جاتا ہے یہ وہی مومن آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لئے آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا تو یہ سمجھانے کے لئے آیا تھا کہ آپ مصر چھوڑ کر چھلے جائیے تو یہ وہی آدمی تھا ایمان کو چھپائے ہوا تھا اور اب اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی وہی جملہ کہا جو اس مومن آدمی نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ تم لوگ ایک آدمی کو اس لئے مارنا چاہتے جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے آئیے حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر پیسر حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پندرہ قربہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاز کی حدیث میں عرض کی کہ مجھے یہ بتائیے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ کیا کیا تھا کونسا معاملہ زیادہ سخت تھا انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن عبی معید آ گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندے سے پکڑ لیا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال دیا اور بہت شدت کے ساتھ گلے کو دبایا پس اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ گئے یہ شروعاتی دور کا واقعہ ہے تو انہوں نے اسے کندے سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا اور قرآن کی یعیت پڑھی کہ تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے مارنا چاہتے ہو اس مرد کو اس لیے مارنا چاہتے ہو اس آدمی کو اس لیے مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تاکیق کہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہے اس آدمی نے جو مومن آدمی تھا مساء علیہ السلام کی تائید میں فیرون کے دربار میں کھڑا ہو گیا آپ غور کر لیجئے حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے بیان کرنا یہ بہترین جہاد ہے ایک حدیث کے اندر آیا سرنہ ابی دعوت کتاب الملاہم کتاب نمہ 36 حدیث نمہ 4344 افضل جہاد کلمت عدل اند سلطان جائر افضل جہاد جابر بادشاہ کے سامنے حق کلمہ بیان کرنا ہے کلمہ حق بیان کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے یہ سب سے بہترین جہاد ہے آپ غور کر لیجئے اب حق بات آپ نے کہہ دی صحیح بات کیا آپ نے تائید کر دی تو آپ نے جہاد کر لیا آپ غور کریں جو چپکی مار لیتے ہیں ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتے جبکہ ان کو معلوم ہے یہ بات سچ ہے حق ہے لیکن ڈر کے مارے نہیں بولتے حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے بیان کرنا یہ افضل جہاد ہے بہترین جہاد ہے اس مومن آدمی نے اپنے قوم کو نصیت کرتی ہوئے کہا ایک نصیت تو یہ کی تم لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں اس آدمی کو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے بھئی وہ حق لے کر آیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وابال اسی پر ہے اگر وہ سچا ہے تو عذاب تو آ کر رہے گا اور نصیت اس نے کی لگ بھگ دس طرح کی نصیتیں ملتی ہیں اے میری قوم غور کرو آج کے دن تمہاری بادشاہت ہے اگر بادشاہت ختم ہو جائے گی تو اللہ کا عذاب اگر آئے گا تو کون ختم کرنے والا ہے پھر اسی طرح یہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں پچھلے لوگوں کو جیسا عذاب آیا تم پر بھی عذاب آ جائے گا پھر اسی طرح یہ کہا اے میری قوم میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں یومت تناد اس دن سے جس دن ہاہکار مچے گا باہمی پکار ہوگی تو یہاں تناد قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے پھر اسی طرح اس نے یہ کہا اے میری قوم میں تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں اور تم لوگ میری بات نہیں مانتے طبعہ بھلائی کے راستے کی طرح بلا رہا ہوں پھر اسی طرح اس نے یہ کہا اے میری قوم دنیاوی زندگی ایک سامان ہے اور آخرت کی زندگی وہی قرار کی جگہ ہے وَإِنَ الْآخرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ ٹھارنے کی جگہ وہی ہے پھر اسی طرح بیچ کے اندر اور باتیں آئیں جو نیک عمل کریں گے چاہے مرد ہو یا عورت ان کے لئے جنت ہے اور بے حساب عجر ان کو ملے گا اور اسی طریقے سے رسک بے حساب ان کو ملنے والا ہے اس نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہو میں تم لوگوں کو بلاتا ہوں غالب بخشنے والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا آیت نمبر چھوالیس ہے کہ میں جو کہتا ہوں تم ضرور یاد کرو گے وَأُفَوِّزُ عَمْرِ عَلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کرتا ہوں اس نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا تم جس کی عبادت کر رہے ہو جس کی بات مان رہے ہو لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے ہو اللہ کے علاوہ جس کو مانتے ہو نہ دنیا میں اس کی پکار سنی جائے گی نہ آخرت میں اس کی پکار سنی جائے گی اب آئیے غور کریں اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کچھ بھی نہیں اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا اَسْمُوا دُعَاَكُمْ وَلَا سَمِعُمْ اَسْتَجَابُ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سنیں گے اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دیں گے اور قیامت کے دن تمہارے ماننے سے وہ انکار کر دیں گے تم ان کو مانتے ہی نہیں تھے آیت نمبر چھالیس پر غور کیجئے اس سے یہ نکلتا ہے عذابِ قبر برحق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عذابِ قبر ہے ہی نہیں کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو یہی آیت ہے آگ پر صبح سام پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب قیامت کے دن ہوگا تو کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہو جاؤ تو آگ پر جو صبح سام پیش کیا جاتا ہے کونسی آگ ہے یہ عذابِ قبر ہے تو لوگ بولتے ہیں قرآن میں نہیں ہے قرآن میں تو ہے حدیث سے بھی ثابت ہے صحیب بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1372 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سوال کے جواب میں کہا نعم عذابِ قبر ہاں قبر کا عذاب ہے دوسرے الفاظ عذابِ قبرِ حق کن قبر کا عذاب حق ہے لوگ بولتے ہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے ہم کو کیا معلوم اچھا ہر چیز کو آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں جی نہیں کچھ چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے آپ دیکھئے ہم کو درد ہو رہا ہے کیا ہم اور آپ درد کو دیکھتے ہیں کوئی بھی آدمی ایسا سوال کر رہا ہے تو ایک مکہ ماریے اور اس کو کہیے تو درد کو دکھا جی محسوس کیا جا سکتا ہے ہم اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا تو وہ لوگ اہلِ قرآن نہیں بلکہ منکری نے قرآن ہے قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں حدیث کا بھی انکار کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کا انکار کرنے والے ہیں اس کے بعد آیت نمبر سیتالیس سے پچاس کے درمیان گوھر کیجئے آپس میں جب جھگڑا ہوگا ان لوگوں کا جو جہنم کے اندر ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کمزور لوگ بڑے لوگوں سے جی ہم تو آپ کی بات مانتے تھے تو کیا آپ جہنم کا کچھ حصہ ہم سے بچا سکتے تو آپ کا کچھ حصہ ہم سے خطب کر سکتے کچھ تو یہاں کام آئیے تو وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم سب لوگ جہنم میں ہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ عذاب کو ہلکا کر دے کہا جائے گا تم خود ہی پکار لو خود ہی دعا کرو وہ لوگ دعا بھی کریں گے کافروں کی دعا کچھ بھی کام نہیں آئے گی بیکار چلی جائے گی اسے یہ پتا چلا دنیا کے اندر آدمی کو توہید والا بننا ہے تب اس کا فائدہ ہے اگر نہیں ہے تو اس کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لے جنت میں داخل کردے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ لنبینا محمد وعالی وصحاب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ